بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کیمیسٹری سیکنڈ ایر کی بک کو سٹارٹ کیا ہوئے اور اس کا چیپٹر نمبر ایٹ کا الحمدللہ ہمارا آن لیکچر نمبر تھرٹی ٹو ہے پریویئیس جو تھرٹی ون لیکچر اسی چیپٹر کے ہوئے ہیں ہم نے ان لیکچر کے اندر اس پورے چیپٹر کو کبر کیا اب آج جو ہے اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو ڈسکس کرنے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا ایکسرسائز ڈسکس کرنے کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ آج آپ لوگ اپنی اپنی ٹیکسٹ بکس کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں کیونکہ اگر وہ میں سارے کویسچنز یہاں پر لکھنا شروع کر دوں تو ڈیفنیٹلی بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ صرف mcqs یا true and false جو ہوتے ہیں آپ کے fill in the blanks ان کے لیے ہمارا یہ méthode ہوتا ہے باقی جو ہی short question دوں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو آج میرے پاس book پڑی ہے یہاں پہ students see ya والے book آپ لوگ جانتے ہیں اس کو ہم لے کر چلیں گے تو اس میں جو question number one ہے آپ کا that is fill in the blanks ٹھیک ہے یہ باقی mark میں رکھ دیتا ہوں چلیں fill in the blanks میں دیکھیں تو سب سے پہلا ہمارے پاس کیا آتا ہے کہتا ہے ozone reacts with ethene to form ozone یعنی کے o3 یہ جب ethene کے ساتھ react کرتی ہے ethene دو carbon والا alkene کا compound which is the very first member of the alkene family تو یہ جب اس کے ساتھ react کرتی ہے تو students وہاں سے ہمارے پاس ethylene ozonide بنتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا reaction ہوتا ہے پہلے mole ozonide بنتا ہے جو کہ unstable ہے وہ خود با خودری arrange ہو جاتا ہے ozonide میں جس کو ethylene ozonide کریں گے کیونکہ وہ دو carbon والا ہوتا ہے ٹھیک ہے second جی دیکھیں lindler's catalyst is used for dash of alkyns alkyn کی partial hydrogenation کے اندر alkyn سے alkyn اگر آپ نے بنانا ہو یعنی کہ alkyn کی partial hydrogenation کے لیے lindler's catalyst استعمال ہوتا تھا lindler's catalyst کیا تھا students تو وہ ہے پلاڈیم کو جب سپورٹ کر رہا ہو پیریم سلفیٹ اور یہ دونوں poison ہوں یعنی کہ ان کے اندر موجود ہو quinolyne تو یہ lindler's catalyst ہوتا ہے یہ partial hydrogenation کے لیے استعمال ہوتا ہے second کا آنسر جو ہے fill in the blank third one ڈائیوینائل acetiline is a polymer of acetiline ڈائیوینائل acetiline کیا ہوتا ہے وہ polymer ہوتا ہے acetiline is a polymer of acetiline ٹھیک ہے fourth one دیکھیں تو جی vicinal dihalides have two halogens on adjacent carbon atoms students adjacent carbon atoms کیا ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ایک carbon تو یہ ساتھ ہی دوسرا carbon اس کے ساتھ ایک halogen کا attach ہونا یہ کہلائے گا vicinal ٹھیک ہے اس کی ایک اور بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اگر دونوں halogen ایک ہی carbon سے attach جو تو students اس کو کیا کہا جاتا تھا اس کو کہتے تھے jam in and die halite یہ same carbon پہ attach ہو but یہاں اس نے بلان میں بات کی ہے تو اس میں adjacent carbon کے اوپر ہیلو جن وہ attach ہوں گے دیکھ لیے ہم نے فیفت پہ آتے ہیں فیفت میں کہتا ہے ایتھائن is acidic in character because باقی کے دو اس نے پائی باند بنائے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جتنے number of sigma bonds ہوں اتنے orbitals bonding میں تو چونکہ دو ہیں تو دو ہوں گے S اور P and acidic character is directly proportional to S character یہ بات ہم نے acidic nature of alcan میں بڑھی detail میں کی ہوئی ہے تو اگر آپ کوئی issue ہو تو دوبارہ دیکھ سکتے یہاں پہ S بھی hybridization آگا جی sixth one دیکھیں hello hydrines are formed due to addition of hypohalus acid in ethene یہ reaction بھی آپ نے پڑھا ہو ہے ٹھیک ہے book کے اندر آٹھ میں چپر میں تو یہ hypohalus acid جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ethene بنتا ہے hypohalus acid HOX سے denote ہے book کے اندر ٹھیک ہے جی اچھا اب آگے آتے ہیں ethylene glycol is produced ethylene glycol is produced when ethene reacts with cold alkaline کے amino four solution تو سیمت کا option ہے ہمارے پاس ethene ہے دو carbon والا alkaline mustard gas is a high boiling liquid mustard gas جو ہمارے پاس high boiling liquid ہوتا ہے students ethene so ethene has dash like odor اس کی garlic کی طرح کی odor ہوتی ہے ٹھیک ہے lesson کی طرح کی خوشبو آتی ہے ethene gas میں سے اور add the end ethene is obtained by the reaction of dash with calcium carbide تو water ٹھیک ہے کیسے بنتا ہے کہ calcium carbide cac2 plus اس کے اندر water آپ add کریں تو یہاں سے ہمارے پاس ethene gas بنتی ہے students اور اس کے ila و c h بنتی اور اس کے ila oxide پہلا question دوسرا اب آتے ہیں true false کی طرف ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں true false میں کیا کہتا ہے پہلا addition of hydrogen halide یعنی کہ یہ unsymmetrical reagent ہے تو کہتا addition of hydrogen halide to unsymmetrical alcanes takes place according to mark on his cause rule نہیں یہ false ہے پہلا alcan نہیں اس کی جگہ پر alcan لکھا ہونا چاہیے تھا mark on ikov's rule is applicable for alcan not for alcan تو اس لیے پہلا false ہے اگر یہ correct تھا second methane reacts with bromine water and its color discharge نہیں wrong یہ methane نہیں ہونا چاہیے یہ saturated chr compound ہونا چاہیے تھا تو second ھالا بھی کیا ہے false ہے ہمارے پاس methane کبھی بی bromine کا جو brown color ہوتا غالباً اس کو ڈس چارج نہیں کرتا third one دیکھے mustard gas is a blistering agent تو بالکل true ہے یہ لکھا ہوا ہے uses of ethne میں کہ mustard gas ہے وہ blistering agent ہوتی ہے fourth one methane is also called marsh gas بالکل جی اس کو marsh gas کہا جاتا ہے چوتھا بھی true ہے کیونکہ یہ marsh places پر خود با خود produce ہو جاتی ہے تو اس سلیے methane gas کو marsh gas بھی کھا جاتا ہے آگے fifth one ethane is a saturated compound جی نہیں غلط ہے ethane unsaturated compound ہے تو پانچ ماں بھی جو ہے وہ false ہو گا ethane اس میں triple bond آرہا triple bond double bond unsaturated compounds کہتے ہیں saturated single bond والے کہتے ہیں sixth one bears region is used to locate seven alkanes usually undergo substitution reactions بالکل صحیح alkanes کیونکہ سارے کے سارے اس میں single bond ہیں چاروں sigma bond ہوتے ہیں تو اس میں کبھی addition نہیں ہمیشہ اس طرح کے compound میں جس میں pi bond موجود یعنی double bond triple bond addition reaction give کرتے ہیں لیکن single bond compound addition reaction give نہیں کرے students وہ ہمیشہ substitution reactions give کرے گا so alkanes usually undergo substitution reactions eighth one benzene is a polymer of ethene غلط بالکل غلط it false polymer نہیں ہے 9 acrylon nitral can be obtained from ethine بالکل جب آپ ethine کو hydrogen cyanide کے ساتھ react کرتے ٹھیک ہے hydrogen cyanide H cn chrylonitral بنے گا last one ethine is more reactive towards electrophilic reagent than ethine wrong this is false last problem ethine less reactive because ethine charge density students triple bond 6 electron charge density बढ़ جاتی अब bond toड़ मिश्किल हो जाते तो जिसको इस इथाइन जो lesser reactive हो अच्छ जी अब आते हैं हम MCQs की तरफ multiple choice questions जिनको कहा जाते है तो पहला जी कहता है प्रेपरेशन hydrogenation करेंगे तो यहां से घी बनता तो first माले hydrogenation अब देखे second MCQ second MCQ में क्या कहता है formula of chloroform is chloroform का formula CCl3 chloroform को हम tri chloro methane भी कह सकते है chloroform या tri chloro methane यह होगा उसका formula third MCQ में कहता है the presence of double bond in a compound is a sign of unsaturation तो students इसका option होगा unsaturation या रखिए का double bond हो या triple bond हो यह दोनों ही हमारे पास unsaturation के signs unsaturation को ch सा होगा इसका रियाक्ट करवाया ch वांड c h single bond c triple bond ch यह रहा जी विनाइल एससी इसका रियाक्ट इसको रियेक्ट करवाया ch से تو جو ہمارے پاس یہاں سے پروڈک بندی ہے that is کلوروپرین کیونکہ جب ریاکشن ہوگا تو یہ ایج اور سی ایل کا بانڈ اٹھے گا سٹوڈنٹ جو کلورین ہے وہ اس کاربن کی طرف جائے گا اور ہیڈروجن اس کاربن کی طرف تو آپ دیکھیں جو ونائل ہے سی ایج ٹو یہ میں ویسی لکھ دیتا ہوں سی ایج ٹو ڈبل بانڈ سی ایج سنگل بانڈ یہ ویسی آگے کاربن ٹرپل کی بجائے ڈبل بانڈ سی ایج تھا ایک ایج یہ ایڈ ہوگا ہے سی ایج ٹو اور اس کے ساتھ سی ایل تو یہ جو میرے پاس کمپاؤنڈ بنا اس کو کہتے ہیں کلوروپرین تو یہ کلوروپرین بنا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے آنگے جی فیفت ون فیفت ون میں دیکھے کہتے ہیں the addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkeen is accordance with the rule of marconico's rule جس میں ہم کہتے ہیں کہ unsymmetrical reagent کا negative part will goes to that carbon کہ جو ڈبلی بانڈڈ ہو اور ساتھ اس کے پاس least number of hydrogen سو مارکون کو دھو سکسٹ بان جی کہتے ہیں synthetic rubber is made by the polymerization of تو اگین اس کا بھی آنسر کیا ہے کلوروپرین ٹھیک ہے کلوروپرین جو ہے اس کی جب polymerization ہوتی ہے تو یہ بناتا ہے neoprene اور وہ جو neoprene ہے وہ کیا کہلاتا ہے synthetic rubber ٹھیک ہے اس کے آگے دیکھیں کہتے ہیں بیٹا بیٹا ڈائی کلوروی تھائل سلفائیڈ is commonly known as mustard gas سوڈنٹس یہاں پہ ایک بات اور سیکھ لیں کچھ بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو بیٹا بیٹا ڈائی کلوروی تھائل سلفائیڈ کیو کہہ رہے ہیں تو یہ سلفر CH2 CH2 and CL اور ادھر بھی CH2 CH2 and CL یہ mustard gas کا میں نے formula لکھا آپ کے سامنے اب اس میں دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ جو پہلا carbon that is alpha second one is beta اس کو میں کہتا ہوں alpha prime اور beta prime تو یہ دیکھیں یہ دو کلورین ہے جس کو ڈائی کلورو کہیں گے اور دونوں ہی کلورین کس کے ساتھ اٹھائی جائیں بیٹا بیٹا کاربن سے تو اس لیے پھر اس کا نام ہوتا ہے بیٹا بیٹا ڈائی کلورو ایتھائل سلفائیڈ اور اس کے لابہ ان کو 1,2,1,2 بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر 2,2 اوپر پرائیم لگا جائیں 2,2 ڈائی کلورو ایتھائل سلفائیڈ بھی کہا جائیں تو غلط نہ ہوگا next دیکھیں جی کہتا ہے when methane reacts with chlorine in the presence of diffused sunlight تو جی وہ تینوں بناتی ہیں mixture of A, B and C آپ options دیکھ سکتے ہیں chloroform carbon tetra chloride chloro chloro add the energy which one of the following gases used for artificial ripening of fruits تو students artificial ripening کے لئے ethne استعمال ہوتی ہے ठीक ہے अब word دیکھیں क्या ہے artificially ripe artificially جب ripe کرنے تو جو gas استعمال ہوگی وہ ethne ہے ہاں اگر ویسے ripening of fruit ہو رہی ہے وہ ایتھائین سے بھی ہوتی ہے बट وہ naturally है अगर artificially ripe out कर रहे होगी ethne gas होगी यहाँ पर students को confusion आती है that ethne or fruit but ethne is artificially ripening के लिए استعمال होती है और ethne हमारे पास naturally ripening के लिए इस्तमाल होती है ठीक है तो students यह आपके पास chapter number 8 के पहले तीन questions है एंशाल आगे हम जो further questions है वो next lecture में करेंगे इस में कोई issue हो तो आप पूच सकते comment section thank you so much students Allah हाफेश हाफेश